بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جس طرح شاباز شریف اور مولانا پہ درمان نے پرسکان پرسکا کے عدیہ پہ ڈباہ اٹھانے کی کوشش کیے انتہائی قابل مضامت ہے جس طرح مولانا نے کل باتیں کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ اگر سردیاں ہیں اور سیکیورٹی کی ایشیوز ہیں اور اس رضال میں الیکشن ناممکن ہے تو اس وقت واضح مطلب یہ ہے کہ مولانا الیکشن سے باغ رہا ہے اس کو اب اپنی پوزیشن واضح ہو چکی ہے اس کو پتہ چلا ہے کہ اس وقت جو انا عوام السینالہ ہیں اور خاص کر اس کے جو سولہ مہار کا جو کرتے کی ہے شاباز شریف اور مولانا کے وہ لوگوں کے سامنے ہیں اس وقت جو مہنگائی ہے مہنگائی کی ذمہ دار یہ دونوں حضرات ہیں اس وقت ملک میں لاکلونیت کی ذمہ دار یہ دونوں حضرات ہیں اس وقت ملک میں جو انتہائی لوٹشنگ ہو رہی ہیں اور خاص کر جو فورس لوٹشنگ ہو رہی ہیں اور جو گیس کی لوٹشنگ ہو رہی ہیں یہ سب کی ذمہ دار شاباز شریف اور مولانا پر درمان ہیں یہ عوام کا سامنے نہیں کر سکرے اس لیے یہ ایلکشن سے باق رہی ہیں میں بلکل واضح کر دوں کہ ہم ہر صورت میں ایلکشن کیلئے تیار ہیں ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق میرٹ کے مطابق ایلکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے ایلکشن کمیشن کا کردار کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کیا ایلکشن کمیشن جو پیس الا کیا ہے وہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی کوئی گراؤن نہیں ہے اگر کسی کوئی آدمی جو جو قانون کے مطابق کہ وہ ایلکشن کمیشن میں جو اینا کیس دیکھے جائے اور پھر جو گراؤن بنائے گئے ہیں یعنی اسدوبر نے پبلک کیلئی اینانوز کیا تھا کہ اس نے ریزائن کیا ہے جو انساری ہے اس نے پبلک کیلئی اینانوز کیا ہے ویڈیو موجود ہے اور عام خاص شخص کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو نہ ریزائن کیا ہے لیکن ایلکشن کمیشن کو معلوم نہیں ہے یہ پیس اگر اس طرح ہوتے ہیں اور اس کو لکھی گئی پیس اے ملتے ہیں اور وہ پیس اے کی کوئی گراؤن نہیں ہوتی تو پھر تو اس سے بہتر ہے کہ جو اتنی پرٹائل جو ایک کوشش ہو رہی ہے اور اتنا خرچہ ہو رہا ہے تو پھر ایک نوٹفیکیشن کروا دیں نوہ سریف کو بس پرائی پرنسٹر بنا دیں ایک طرف پی ٹی آئی کے خلاف انتقابی کاروائیہ ہو رہی ہیں کاغذات چینی جا رہے ہیں لوگوں کو دبایا جا رہا ہے غلط طریقے سے جو اے نا کاغذات مسترد ہو رہے ہیں لیول پلینگ پیٹ ٹھوڑے فیل ہی نہیں دی جا رہی ہے کیا اس طرح ایلکشن کسی کو قابل قبول ہوگا کیا اس قسم کے ایلکشن کے دنیا میں کوئی حصیت ہوگی کیا اس قسم کے ایلکشن کے بعد یہ ملک میں کوئی استخدام آئے گا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ملک کیوں پر رہم کرے اس ملک کی عوام کیوں پر رہم کرے پاکستان میں فیر اینڈ فری ایلکشن کروائے لیول پلینگ فیل دیں یہ عوام کا حق ہے کہ وہ پیسے رکھ رہے کہ اس لیے کس کو اٹھ دینا ہے میں مولانا صاحب اور خاص کر جو شابہ سریف نہیں کل پرس کان پرس کر کے عددیہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور یہ مولانا کا دوسرا دوا ہے کہ جب اس کی مطابق پیسے نہیں آتے تو وہ شور بچاتے ہیں عددیہ کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ عددیہ دباؤ پر آ کے ہم قانون آئین کے تحت اپنا حق بانتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو قانون ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے اس کے مطابق ہمیں حق دیا جائے اور یہ حق عوام کا ہے کہ وہ پیسے لے کرے کہ کون اس کی قیادت کرے گا یہ کسی دفتر پر بیٹھ کے کوئی افسر یا کوئی لوگ نہیں کر سکتے عوام نے منتخب کرنی ہے اپنی لیڈیشپ تو ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق عوام کو اپنا حق ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن میں جو ہے ان کو حق ملے اپنی لیڈیشپ کے انتخاب کا اور یہ جو انہوں کہہ رہے ہیں کہ پلانا کسی کا رشتدار ہے اور پلانا جو انا قزن ہیں پھر تو میں کہتا ہوں کہ علاقے کا ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کے قزن ہے یا کسی کا رشتدار ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو کمپین میڈیا کے عدیہ کے خلاف چل رہی ہیں عدیہ اس کے رفاہ پہ نہیں آئے گی قانون اور آئین کے مطابق اپنا پیسرہ کریں ہمارے پاس اور کون سا راستہ ہے کہ آپ اگر عدالت میں ناٹ آئے تو کدھر جائیں میں صرف سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح این پی کے ایک لیڈرڈ نہیں اور پھر پزرمان نہیں اور انہوں نے عدیہ کے خلاف جو ضرفشانی کی ہے تو وہ صرف اور صرف اس فوق پہ ہے کہ طریقہ صاحب اس وقت واحد جو بات ہے جو کہ عوام کے نمائندگی کر رہی ہے وہ سب سے زیادہ مقبول ہے بلکہ ستر پر سٹ سے زیادہ عوام جو ہے نا اس وقت طریقہ صاحب کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوگا ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے ہم کسی طور پر اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ جتنی حربیں کرتے ہیں ہم ان کا پقابلہ انشاءاللہ عدالت میں کریں گے اور عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کی طاقت سے اس ملک میں ہم انشاءاللہ اعتخابات جیدیں گے اللہ مدد کرے گا ہم اپنی عدیہ کے ساتھ ہیں اور ہمارے حق صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کنسٹیوشن کے مطابق آئین کے مطابق تمام معاملات پر ہوں